نئی صبح کی آوڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے مسلم دنیا کا خبرنامہ اقبال کی نظر میں کولم نگار ہے یاسر پیرزادہ اور آواز ہے ملیہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آوڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ وولنٹیر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org www.naysubah.org سعودی عرب اور ایران نے آج ایک موہدے پر دستخط کیے جس کے تحت دونوں ممالک کے درمیان کئی دہائیوں سے جاری کشیدگی ختم ہونے کے روشن امکانات پیدا ہو گئے ہیں ایرانی اور سعودی وزراء خارجہ کا یہ موہدہ آج اسلام آباد میں تیپ آیا یہ موہدہ ان طویل مذاکرات کی کڑی کے نتیجے میں عمل ملایا گیا جو پاکستان کی خواہش پر شروع کیے گئے موہدے کی روح سے دونوں ممالک خطے میں پائدار امن کے لیے مل کر جدوجہد کریں گے اور ایک دوسرے کی جغرافیہی حدود کا احترام کریں گے موہدے میں اس عظم کا اعادہ بھی کیا گیا ہے کہ مشترکہ اسلامی بلوک کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور کی جائیں گی اور مسلم ممالک کے اتحاد کو عملی شکل دی جائے گی مشرق وستہ کے امور پر نظر رکھنے والے مبسرین اس موہدے کو ایک تاریخی پیشرفت قرار دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس موہدے کے بعد خطے کی سیاسی صورتحال یکثر تبدیل ہو جائے گی خیال رہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان مخاسمت کی جڑے صدیوں پرانی ہیں اور یہ موہدہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے بمشکل ایک برس گزرا ہے یورو شلم اسرائیل نے اس خطے میں مسلم ممالک کی بڑھتی ہوئی بالا دستی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے گھڑ جوڑ سے اس کی سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہو رہے ہیں یہ بات اسرائیلی وزیر آزم نے ہنگامی طور پر بلائی گئی ایک پریس کانفرنس میں کہی اسرائیلی وزیر آزم نے پاکستان سے اپیل گئی کہ وہ اس خطے میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ایران اور سعودی عرب کو آمادہ کرے کہ وہ اسرائیل کی جغرافیائی حدود کا احترام کریں یہ پہلا موقع ہے کہ اسرائیلی وزیر آزم نے برائے راست کسی معاملے میں پاکستان سے مدد کی درخواست کی ہو واضح رہے کہ پاکستان اسرائیل کی ریاست کو تسلیم نہیں کرتا فلسطینی آثورٹی میں اسرائیلی جاریت کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں اسرائیلی وزیر آزم نے کہا کہ ان کا ملک فلسطین میں کسی بھی قسم کی دخل اندازی نہیں کرتا انہوں نے یہ پیش کش بھی کی کہ اگر پاکستان چاہے تو اپنی فوج کا ایک دستہ اسرائیل فلسطین سرحت کی نگرانی کے لئے تائنات کر سکتا ہے ادھر اسلام آباد میں وزارت خارجہ کے ایک درجمان نے اسرائیل کے وزیر آزم کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان خطے کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اسرائیل کو فلسطین کے حوالے سے اپنی پولیسیوں میں مزید بہتری لانے کی ضرورت ہے پاکستان اس زم میں اپنا کردار ادا کرنے کے لئے تیار ہے تاہم اسرائیل شڑڈ ڈو مور سنا دمیشق استمبول یمن و شام میں عام انتخابات کا اعلان کر دیا گیا ہے یہ انتخابات اگلے ماہ کی تیز تاریخ کو منتظمہ التعوان الاسلامی او ایسی کی زیر نگرانی کروائے جائیں گے ایران سعودی عرب اور ترکی نے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے اور اپنے اس عظم کو دور آیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت یمن و شام کی سرودوں کی خلاف فرشی نہیں کریں گے اور ہر حال میں دونوں ریاستوں کی حاکمیتیں آلہ کا احترام کیا جائے گا واضح رہے کہ ایک طویل عامریت اور خون ریزی کے بعد میں ہونے والے انتخابات بالغ رائے دہی کے بنیاد پر ہوں گے خیال کہہ جارہا ہے کہ انتخابات کے بعد اقتدار پر امن طریقے سے عوام کے نمائندوں کو صوب دیا جائے گا اترا جایا او ایسی نے آج اسلامی ممالک کے اتحاد کی باقاعدہ منظوری دے دی یورپین یونین کی طرح پر بنایا جانے والا یہ اتحاد تمام مسلم ممالک پر مشتمل ہوگا اور ان ممالک میں سفر کرنے کے لیے ایک ہی ویزا درگار ہوگا جبکہ کرنسی بھی مشترکہ ہوگی یہ تاریخی اعلامیہ آج او ایسی کے اجلاس کے فوراں بات جاری کیا گیا اعلامیہ میں مزید کہا گیا کہ مسلم ممالک کے اس اتحاد کے نتیجے میں ایک فنڈ قائم کیا گیا ہے جس کے تحت غریب ممالک کو امداد فراہم کی جائے گی تاکہ وہ ترقی افتہ مسلم ممالک کے ہم پلہ ہو کر اتحادی ممالک کے مابین توازن برقرار رکھ سکے اس کے علاوہ اتحادی ممالک میں بنیادی انسانی حقوق جمہوریت کے فروغ اور آل انسان اور سماجی اقتار کو یقینی بنانے کے لیے ایک مشترکہ چارٹر کی منظوری بھی دی گئی ہے جس کی پابندی تمام رکن ممالک پر لازم ہوگی ریاض شاہ سعود یونیورسٹی کے سائنس دانوں نے بلاخر ایک ایسی ویسین تیار کر لی ہے جو کسی بھی وائرس کے لاحق ہونے والی بیماری سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے جامعہ کے شعبہ وبائی امراض کے سربراہ نے اس بات کے انکشاف سنیچر کے روز ایک پرحجوم پریس کانفرنس میں کیا انہوں نے بتایا کہ کئی ماہ کی محنت شاہ کے بعد سائنس دانوں کے ایک مشترکہ ٹیم نے یہی ویکسین اجات کی ہے جو اب تک دریافت ہونے والے تمام وائرسز کے خلاف موستہ ثابت ہوئی ہے انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ اس ویکسین کے استعمال ہونے کے بعد انسان مستقبل کے وبائی امراض سے محفوظ ہو جائے گا ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ اس ویکسین کو ہر قسم کے تجربات سے گزار کر اتبنان کر لیا گیا ہے اور اب اگلے ماہ اس کی تیاری شروع کر دی جائے گی تاکہ جلد از جلد اسے عام آدمی تک پہنچایا جا سکے جس مشترکر ٹیم نے یہ ویکسین اجات کی ہے ان میں سعودی عرب، پاکستان، بنگلہ دیش، ترکی، ملیشیا، عراق، مصر اور ایران کے سائنسدان شامل ہیں لاہور آج ملک بھر میں شائر مشرق علامہ محمد اقبال کا یوم وفا تقیدت و اعترام سے منائے گیا اس موقع پر بھارتی وزیر آزم نے اپنے پاکستانی ہم منصب کے نام خصوصی پیغام میں کہا کہ اقبال ایک عظیم شاعر اور فلسفی تھے اور پورے ہندوستان کو ان پر فخر ہے انہوں نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ وہ 9 نومبر کو اقبال کے یوم ولادت کے موقع پر ان کے مزار پر حاضری دینا چاہتے ہیں خیال رہے کہ کشمیر کا مصدح حل ملک کے بعد یہ کسی بھی بھارتی وزیر آزم کا پاکستان کا پہلا دورہ ہوگا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے